سلام علیکم ناظرین ڈاگدانش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے یہاں بڑی بات ہو رہی ہے اکتوبر شروع ہو چکا ہے ایک کس اکتوبر کو میاں صاحب نے آنا ہے میاں صاحب کی کیا پلان ہے کس طریقے سے ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو میری اطلاعات میں ہے اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ میاں صاحب کیسز کے ساتھ آیا میاں صاحب ڈیل کر کے آ رہے ہیں یا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ بھی بڑا پویسچن مارک ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو ڈھیل دی گئی ہے اب پچھلے دنوں میاں صاحب کا بیان تھا آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا تھا پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ ماضی میں انہوں نے ایک بڑا زبردست سلوگن بنایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور وہ بہت زوردار ہوا پبلک نے اس کو بڑی پذیرائی ملی لیکن میں وقت نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دونوں کا وہ جو بیانیاں لے کے چلے تھے اس کو خود اپنی پاؤں تلے رون دیا جب انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور اس سلسلے میں سب سے اہم کردار انہوں نے ادا کیا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کے ووٹ کو عزت دو وہ زمی بوس ہو گیا اب اس میں کیونکہ پی ایم ایلین میں دو تین گروپ ہے ایک تو ویسے تو پی ایم ایلین رائٹس پارٹی کلاتی ہے لیکن اس میں لیفٹ کے لوگ بھی ہیں اور خاص طور پر چند ایسے لوگ ہیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں بہت زیادہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ان کا میاں صاحب سے یا مریم نواز صاحبہ سے بہت کلوز ریلیشن رہا ہے اور باہر ان کے بھائی ہیں شہباز شریف جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں خود کہتے ہیں کہ تیس سال سے میں اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کتا رہا ہوں اور میجورٹی جو ہے اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کہتے ہیں خدا کے لیے میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مت لڑیے گا ہم نے اب لڑنا نہیں ہے کیونکہ اب ہم اس ایج پہ آ چکے ہیں کہ اب ہم جیلوں میں نہیں جائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور اس کو مثلا آپ اس کو رد نہیں کر سکتے عمران خان نے نو مئی عمران خان نے اس اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف ایک پورا بیانیاں رچایا اور اس کو بینقوامی سپورٹ بھی حاصل تھی بڑی سپورٹ کے بعد انہوں نے یہاں پر لوگوں کے ذہنوں کو فوج کے خلاف کیا اور پھر نو مئی میں ایک ایسا کام کیا وہ سمجھ رہتے کہ ترکی ہے اور لوگ نکل کے آئیں گے اور فوجی اگر نکلیں گے تو ان کے آپ کے ٹینک کے نیچے لیڑ جائیں گے اور اس طریقے سے تیب اردگان کے خلاف جو فوجی کاروائی تھی وہ زیرو ہو گئی اور تیب ارگنان ایک بڑا طاقتور صدر بن کے اوبرا آپ کے ٹرکی کا بلکل اسی طرح سے عمران خان کے لوگ نکلیں گے اور ان تمام جگہوں پہ جو کہ فوجی تنصیبات پہ اس پہ حملہ کیا جائے گا فوج بہت بڑی تعداد میں یا تو عمران خان کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے گی یا پھر فوج کے رییکشنز کے اوپر لاشیں لے کر پوری دنیا میں رویا جائے گا چیخا جائے گا چلائے جائے گا اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ فوج نے پاکستانی عوام کو مار دیا تیسرا کہ فوج اگر نکلتی ہے تو اس کے ٹینک کے نیچے لیڑ جائیں گے اور اس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ریولویشن آئے گا اور عمران خان فوجی فوج کو شکش دے کر پاکستان کے سربراہ بن جائیں گے اور فوج کو پولیس بنا دیں گے پنجاب پولیس تو اس سلسلے میں عمران خان کو اب اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ یہ نہ تو ترکی ہے نہ یہ بھارت ہے یہ پاکستان ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے جو ہمیشہ رہے گی اور وہ طاقت پاکستان کے وجود کو مضبوط کرتی ہے توڑتی نہیں ہے نفسان نہیں پہنچاتی مضبوط کرتی ہے تو چنانچہ جب عمران خان صاحب نے یہ سارا کام کرنے کے بعد آج جیل میں اور کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے تو وہی لوگ جو میاں نواز شریف کی پارٹی کے ہیں منسٹر رہ چکے ہیں بھی سولہ مہینے میں بھی تھے وہ کہتے ہیں میاں صاحب یہ بیانیاں چھوڑیں لڑائی چھوڑیں فانہ کریں ہم نہیں لڑ سکتے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے اور عساق دار صاحب نے اعلان کیا کہ میاں صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ اس کا فیصلہ کرے گا بلکل کسی بھی ملک میں اعتصاب ہونا چاہیے چاہے وہ جوڈیشری کرے چاہے وہ فوج کرے چاہے وہ میڈیا کرے چاہے وہ سیاستدان کریں لیکن یہاں بظاہر سیاستدانوں کا کہیں کہیں اعتصاب نظر آتا ہے لیکن آج تک کسی بھی سیاستدان کو ماں صوائے ذلف خاللی بھٹو کو جو جوڈیشن مدھر کیا گیا یا دوسر اعتصاب اس طریقے سے نہیں ہوا کہ جہاں ان کے کرائمز پکڑے گئے ہوں اور اس کے اوپر ثبوتوں کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہو کہ وائٹ کالر کرائم یہ کرتے ہیں مشکل ہے فوج میں اعتصاب ہوا ان کا اپنے ایک طریقے کار ہے ابھی ہوا ریسنٹل ہوا بہت بڑا ہوا جس میں ایک لیفٹین جنرل تین میجر جنرل بیگ ریڈیرز سارے سیک ہوئے اور اس دفعہ آرمی چیف نے کہا ہے ابھی سرپراز بکٹی صاحب جو انٹیوئے منسٹر ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ سمنگلنگ اور دوسری چیزوں میں جو بارڈرز پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں فوجی ہیں فرنٹیر کانسٹیبلری ہیں رینجرز ہیں یہ کہیں نہ کہیں ضرور انوالو ہیں ان کے بغیر ہو نہیں سکتا تو آرمی چیف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو انوالو پائے گا اس کا کورڈ مارشل ہوگا بہت بڑی بات کر دیا عدالتوں میں عدالتی ججوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں اہم کار کردار ادا کیا ہے لیکن کسی جج کا اعتصاب آج تک نہیں جوڈیشل مرڈر کر دیا ایک سیاست دان کو مار دیا انہوں نے ایک سیاست دان کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا کے پھیک دیا انہوں نے ایک پورے پاکستان کو انہوں نے تیس نیس کر دیا آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا لیکن آئین توڑ دیا آئین شکنی کی ان ججز نے لیکن ان ججز کا آج تک ججز کا اعتصاب نہیں ہوا بھی ہو فوج کا بھی ہو سیاست دانوں کا ہو بلا امتیاز ہو بے رحم ہو یہ ہونا چاہیے تو میاں نواز شریف صاحب کا بیان یہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی وجہ اب جب تبدیل ہوا تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے مثلا اس بنیاد پہ وہ آئیں گے کہ یہاں کچھ نہیں کریں گے تو کیا واقعی ڈیل ہو گئی ہے میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں کہ ان کا پروگرام کیا ہے ان کا پروگرام یہ ہے کہ دو دن پہلے وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلیکیشن دیں گے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو کیسز ہیں وہ رکاوٹ بڑی ہے تائیات نائلی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے دس سال اور سات سال الازیزی ایون فیلڈز کے جو کیسز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں میاں صاحب ایپس کانٹر ہیں چار سال سے پوری دنیا میں جاتے رہے ہیں لیکن پاکستان نہیں آئے عدالتوں کے بلاوے پہ نہیں آئے اب عدالت ان کو زمانت دیتی ہے نہیں دیتی ہے یہ عدالت کا اختیار ہے لیکن قانونی راستہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے کیسز جس میں ایپس کانٹر ہو کوئی شخص اور اس طرح ایپس کانٹر ہو تو اس کو عدالتیں زمانت نہیں دیتی ہیں تو بارحل وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کریں گے اور میاں نواز شریف صاحب کو اگر پروٹیکٹیو بیل مل گئی تو وہ آئیں گے آئیں گے کہاں لاہور مثلا دبائی ہوتے ہوئے یہ لاہور اتریں گے لاہور اتریں گے وہاں سے ان کو جلسہ وہاں یعنی وہاں جلوس لے کے نہیں جائے جا رہا ہے اجازت نہیں ملی تو وہاں سے ہیلیکوپٹر میں بٹھا کے ان کو لائے جائے گا مینہ پاکستان کے جلسے میں جہاں میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے خطاب کرنے کے بعد وہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ بظائر اس وقت پی ایم ایل این کو بڑی مشکلات ہیں ابھی شادرہ کا جلسہ دیکھ لیجئے مریم نواز صاحبہ کا اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نکلتی تھی تو لوگ امٹ کے آ جاتے تھے لیکن شادرہ کے جلسے میں لوگوں کی تعداد بہت مایوس کن رہی جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے جو سوال تھا کہ سولہ مہینے کی حکومت میں جو پی ایم ایل این کے وزراء نے اپنے ورکروں کے ساتھ کیا اپنی تنظیم کے ساتھ کیا اس کا ریزلٹ ہے جو مہنگائی رہی سولہ مہینوں میں تباہی اس کا اشر ہے جو تنظیمی اختلاف ہے اس کا اثر ہے اور جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کا اثر ہے چنانچہ پاکستان کی جو عوام میں چاہے اس میں کوئی بھی سیاسی ورکر ہوں میڈل کلاس ہیں لوہر وہ سب ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں مر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جلسے میں کوئی آ رہا ہے کسی کے پاس روڈ میپ نہیں ہے چاہے میاں صاحب آ رہے ہوں کوئی بھی آ رہا ہے پبلک کا اس طرح انٹریسٹ نظر نہیں آ رہا ہے الیکشن میں اس کا انٹریسٹ نظر نہیں آ رہا ہے استقبال میں بھی اس کا لیکن بہار پی ایم ایلین زور مار رہی ہے آگے آ رہی ہے ان کے بہت سے ایسے منسٹرز اور سینئر لوگ جو کل تک علاقوں میں نہیں جاتے تھے تنظیم کے لئے کام نہیں کرتے تھے ورکروں کا دکھ درد میں شامل نہیں ہوتے تھے اب وہ جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا تو اسی لئے مریم نواز صاحب نے تو خیر بہت میند کی ہے پہلے بھی اور اب بھی وہ میند کریں گی لیکن بظاہر شادرہ کا جو جلسہ تھا وہ اتنا کامیاب نظر نہیں آیا دیکھتے ہیں کتنے لوگ جمع کرتے ہیں تو بہرحال پروٹیکٹیو بیل مل گئی تو میاں صاحب اس طریقے سے پہنچیں گے لاہور لاہور سے ان کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے جلسے گاں میں لائے جائے گا وہاں وہ خطاب کریں گے گھر چلے جائیں گے دو تین دن وہ گھر میں ریس کریں گے اہم لوگوں سے ملیں گے وقلا سے ملیں گے اس کے بعد وہ اپنے کیس کو وہاں سے گھر سے شروع کریں گے جو ان کے دو کیسز ہیں اور ظاہر ہے وہ اسلامباد جانا ہے تو رہ داری زمانت بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ مل گئی تو اسلامباد جائیں گے اگر پروٹیکٹیو بیل نہیں ملی جیسے کہ وہ ایسکیمنٹر ہیں جیسے کہ قانون ایسے لوگوں کو بیل نہیں دیتا تو پھر میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے جو میری اطلاعات پھر میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے اور میاں نواز شریف صاحب پروٹیکٹیو بیل کے بعد ہی آئیں گے تو ان کا یہ ایک پروسیجر ہے جو میں نے بتا دیا کہ وہ وہاں سے اڑیں گے لاہور کے ائرپورٹ پہ وہاں سے پروٹیکٹیو بیل ملنے کے بعد وہ وہاں سے اڑیں گے اور اپنا آ جائیں گے جلسے میں وہاں سے خطاب کر کے دو تین دن اپنے گھر میں اور وہاں لوگوں سے ملاقات کر کے اپنے کیس کو وہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل ملنے کے بعد وہ جب ان پروسیجر میں جائیں گے تو ان کی بیل بھی کینسل ہو جائیں تو ان کو یہ تیار ہو کے آنا ہے کہ ان کو جیل جانا ہے باقی تایات نائلی کے لیے ان کو یا تو سپریم کورٹ ری وزٹ کرے یا کیس دیکھے یا پھر تو تھرڈ میجورٹی سے آئندہ آنے والی پارلیمنٹ ان کے اس چیز کو نکالے اور نہ تایات نائلی ان کی ختم نہیں ہے چاہے کوئی بھی بولے قانون یہ کہتا ہے لیکن اگر عدالتیں ان کو ریلیو دیتی ہیں یا ڈیل ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے یا ان کو کوئی اور جگہ سے ڈیل ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن قانون قانون یہی ہے ڈاکر دانش اللہ حافظ